Hello everyone, welcome to Cinema & Vine آج کی ہماری فلم کا نام ہے 10 Things I Hate About You سال 1999 میں آئی یہ فلم 10 Things I Hate About You ایک امریکن روم کام فلم ہے ہم سبھی ہیت لیجر کو ان کے فلم جوکر کے لیے جانتے اور پسند کرتے ہیں حالکہ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہیت لیجر محج 20 سال کے تھے جب انہوں نے یہ فلم کی اور یہی وہ فلم تھی جس سے وہ پہلی دفعہ لائم لائٹ میں آئے اس فلم کے موکھے پات رہے ہیں جولیا سٹائلز، اککہ کیٹ سٹافرد، ہیت لیجر، اککہ پیٹرک ویرونہ جوسف کوڈن لیویٹ، اککہ کیمرن جیمز اور لارسیا اولینک، اککہ بیانکہ سٹافرد سٹوری ایک anti-social, uncompromising, chick flick, school going girl کیٹ سٹافرد اور مسٹر بیٹ بوائی پیٹرک ویرونہ کے ان کے گھومتی ہے فلم کا نام کہانی کے انت میں بولی جانے والی قوتہ پہ رکھا گیا ہے جسے جولیا نے ہیت لیجر کے لیے گھایا ہے سب سے خاص بات یہ فلم ویلیو شیکسپیر کے ایک comedy play The Taming of the Shrew پہ بیسٹ ہے جس میں پتی کے پتنی کو وش میں رکھنے کے لیے کیے گئے سٹرگلز کو بڑے ہی منورنجک طریقے سے دکھایا گیا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے کیمرن سے جس نے ابھی ابھی پاؤدہ ہائی سکول میں admission لیا ہے اور اپنے دوست مائیکل کے ساتھ کیمپس وزٹ کرتے وقت بیانکا سٹافٹ کو دل دے ویٹھا ہے اور اسے ڈیٹ بھی کرنا چاہتا ہے بیانکا اور کیٹ ہاتھ ہیڈیڈ بہنے ہیں جن کے overprotective ڈیاد نے ایک ڈیٹنگ رول سیٹ کیا ہے بیانکا تب ہی ڈیٹ کر سکتی ہے جب کیٹ ڈیٹ کرے کیمرن کو شب یہ بات پتہ شلطی ہے تو وہ بہت upset ہو جاتا ہے پر تب اس کا دوست مائیکل اس کی مدد کرتا ہے اور suggest کرتا ہے کہ اسے کسی ایسے بندے کو ڈھوننا پڑے گا جو کیٹ کو ڈیٹ کرے تاکہ وہ بیانکا کو ڈیٹ کر سکے کیمرن اس کے لئے پیٹرک ویرونا اکہ ہٹ لیجر کو چونتا ہے پر پیٹرک کا tough man والا attitude اسے ڈرا دیتا ہے تب اس کا دوست مائیکل اس کی مدد کرتا ہے اور ایک بے وکوف سے امیر کلاس میر جوئی کو جس کی crush بھی بیانکا ہی ہوتی ہے اس بات کے لئے منا لیتا ہے کہ وہ کیٹ کو ڈیٹ کرنے کے لئے پیٹرک کو پیسے آفر کرے جس سے جوئی بیانکا کو ڈیٹ پر لے جا سکے گا ایسا وہ جوئی کو سمجھاتا ہے پر اصل میں یہ سب وہ اپنے دوست کیمرن کے لئے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کیمرن کے پاس پیٹرک کو پی کرنے کے لئے پیسے نہیں ہوتے اب کہانی رفتار پکڑتی ہے اور سارے سٹوڈنٹ بوگی کی ہاؤس پارٹی میں جانے کی پلانی کرنے لگتے ہیں کیمرن اور مائکل پیٹرک کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کیٹ کو اس پارٹی میں لے آئے تاکہ کیمرن بیانکا کے ساتھ ٹائم سپنٹ کر سکے جوئی جو مائکل اور کیمرن کے پلان سے بے خبر ہوتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے تاکہ وہ بیانکا کو پارٹی میں لے جا سکے اور اس کے لئے وہ پیٹرک کو پیسے بھی دیتا ہے بیانکا اس وقت جوئی کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ پارٹی میں جانا چاہتی ہے اسی لئے وہ بھی سیکرٹلی پیٹرک کے کیٹ کے دل جیتنے میں اس کی ہیلپ کرتی ہے فائنلی کیٹ پارٹی میں جانے کے لئے رہنی ہو جاتی ہے جسے اس کے پتہ گھبرا جاتے ہیں پر اب بیانکا کو پارٹی اٹینٹ کرنے کی پرمیشن مل جاتی ہے پارٹی میں بیانکا کیمرن کو جوئی کے لئے اگنور کرتی ہے جس سے کیمرن کو کافی برا لگتا ہے اور وہ پیٹرک کو یہ سب ڈراما بند کرنے کے لئے کہتا ہے تب بیانکا جو پارٹی اور جوئی کے پرٹینشنس اٹیٹیوٹ سے بور ہو چکی تھی کیمرن سے اسے گھر ڈراب کرنے کی ریکویسٹ کرتی ہے راستی میں کیمرن بیانکا کو اپنے من کی بات بتاتا ہے اور یہ کنفیس کرتا ہے کہ اس کے پارٹی میں کیے گئے برداب سے وہ کافی ہرٹ ہوا ہے جس کا جواب بیانکا اسے ایک قصہ دیتی ہے ایک طرف شاہاں کیمرن اور بیانکا کے بیچ کی بگری ہوئے بات بن جاتی ہے وہیں دوسری طرف پیٹرک اور کیٹ کے لئے سیچوئیشن تب اوقفرڈ ہو جاتی ہے جب پارٹی کے بعد ہنگ اوور کیٹ پیٹرک کو کس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اسے خود کو دور کر لیتا ہے کیٹ کافی انسلٹر فیل کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے آگے کی کہانی میں شوئی پیٹرک کو کہتا ہے کہ اگلے ویک ہونے والے پرام میں وہ کیٹ کو لے آئے تاکہ وہ بیانکا کو اپنے ساتھ لے جا سکے اور پیٹرک کو پہلے سے بھی زیادہ پیسے آفر کرتا ہے جسے پیٹرک نہ چاہتے ہوئے بھی منہ نہیں کر پاتا پیٹرک اسکول میں کیٹ کے لئے گانا گاتا ہے اور اسے خوش کر دیتا ہے کیٹ اور پیٹرک باہر گھومنے چاہتے ہیں جہاں پیٹرک کیٹ کو پرام میں آنے کو کہتا ہے بار بار انسسٹ کرنے پر کیٹ کو شک ہوتا ہے اور وہ پوچھتی ہے اس میں اس کا کیا فائدہ پیٹرک ایسے کسی بھی فائدے سے انکار کر دیتا ہے ادھر ڈیٹ کے ڈیٹنگ رول کے مطابق بیانکا تب تک پرام میں نہیں جا سکتی شب تک کیٹ وہاں جانے کو ریڈی نہ ہو جائے اس لئے بیانکا کیٹ سے ملنے چاہتی ہے جس کے بعد کیٹ بھی پرام میں جانے کو ریڈی ہو جاتی ہے بیانکا اور کیمرن ڈانس کر رہے ہوتے ہیں پیٹرک اور کیٹ بھی ساتھ میں پرام انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جہاں پیٹرک نے کیٹ کے فیورٹ گانے کو پلے کر آیا ہوتا ہے پر جوئی بیانکا کو کیمرن کے ساتھ دیکھ کر کافی گصہ ہوتا ہے اور اپنے اور پیٹرک کے بیچ کی اگریمنٹ کو سب کے سامنے ریویل کر دیتا ہے یہ باتیں جان کر کیٹ کو کافی برا لگتا ہے بروکن ہارٹڈ کیٹ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے ہفتے کی پہلی کلاس میں لٹریچر ٹیچر اسائیمنٹ کی بات کرتے ہیں جس کی تحت سب ہی سٹوڈنٹس کو ایک ایک پویٹری سنانی ہوتی ہے تب کیٹ پیٹرک کے لیے لکھی ایک بہت ایموشنل پویم 10 Things I Hate About You سناتی ہے اور روتے ہوئے کلاس کے باہر شڑی جاتی ہے پر کہانی میں ٹویسٹ تب آ جاتا ہے جب پیٹرک چھوئی کے لیے پیسوں سے کیٹ کو ایک گٹار خرید کر گفت کرتا ہے اور کنفیس کرتا ہے کہ کسی نے اسے کسی لڑکی کو دیٹ کرنے کے لیے پیسے دیئے تھے پر اس نے سب گرگوبر کر دیا اور اصل میں اس لڑکی کے لیے فال کر گیا دونوں مسکراتے ہیں اور کہاری ختم ہو جاتی ہے I really hope you enjoyed the story I tried to come up with the best of best stories subscribe the channel if you're a movie freak and if you have any suggestion feel free to hit the comment section Thank you